جب ستہ کے خمبے درکھنے لگے ہوں جب سنگھ آسن کی چولیں ہلنے لگی ہوں تب لوگ تنتر کا وہ ایک ویکتی جس نے دس سال اس ہندوستان پر راج کیا ہے بینہ کسی شکو سوا کے جس ویکتی نے ای ڈی آئی ڈی سی وی آئی پر راج کیا ہے بینہ کسی شکو سوا کے وہ باہر میں جوزتے ہوئے بھارت کو چھوڑ کر کے بیدی شیاطرہ پر نکل جاتا ہے لیکن یہاں پر انڈیا گھڑ وندن کے شیڈو پردان مندری راہول غادی مطلب بات کرنے لگتے ہیں ایک نیائے کی اور ساری چیزوں کی آج کل خبروں میں راہول غادی موڈی جی سے زیادہ رہتے ہیں موڈی جی جہاں اپنی بشور سنیتہ خود چکے ہیں سیوی کے بارے میں اور ٹی وی مطلب جو بھی تھیں جن کے بارے میں میڈیا خبر نہیں چلاتا کچھ نہیں چلاتا اس کے بارے میں ساری باتیں مطلب پورے ورڈ میں جو ہے نمائع ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی پردان مندری موڈی ایک بار بھی ان سے استیفہ نہیں مانگتے فائنس منسٹری نربلا سیتا رمن ایک بار بھی بچ کے مات بھی بچ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی جو ہوتا ہو ہمارے ہیں استیفے لیے نہیں جاتے یہ دھارنا اور یہ بیان پردان مندری موڈی جی کا بہت پہلے سے تھا سنسط میں لیکن یہ آج بڑی انو کی بات ہو رہی ہے جہاں مہاراست میں چل رہا ہے بوال سیٹوں کو لے کر کے بہت ساری باتوں کو لے کر کے نیشنل میڈیا پر بھی یہ باتیں آنے لگی ہیں بیسے جب پونڈ مہمت میں تھے تب یہ جو خبریں تھیں نہیں آتے تھیں لیکن اب آنے لگی ہیں اب کیا کیا آنے لگی ہیں جرہا سن لیجئے گرنے والی جگہ پر گئے مہا وکاس اگھاڑی کے نیتا سرکار کو گھیر رہے ہیں تو شندے سرکار کی سیہیوگی پارٹیوں میں ہی درار دیکھ رہی ہے ان سی پی عجد پوار اس معاملے کو لے کر حملہور ہے اور خود سی ایم کو معافی مانگنی پڑی ہے سب کچھ ٹھیک نہیں آپس میں اس کا سبوت شیف سینہ کے منتری تانا جی کا بیان ہے جو کہتے ہیں کہ کیابنٹ میں بھلے وہ ان سی پی کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن باہر آ کر اُلٹی کر دیتے ہیں اس کا جواب اب عجد پوار کی پارٹی دے رہی نہیں آہا آہ ٹھیک یا دوسرا کوئی روگ ہونا یہ سواس مانتری کے لیے اچھی بات نہیں ہے مہاراستہ کے لیے یہ شوبہ دینی والی بات نہیں ہے یہ ایکنا چندے جی کے پارٹی کے سواس مانتری ہے ایکنا چندے جی خود مکہ مانتری ہے میری ایکنا چندے جی سے گزارش ہے کہ یہ جو بیماری ہے وہ زیادہ کھانے سے اور غلط کھانے سے ہوتی ہے تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ان کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر موہے یا کرائے جائے اور ان کا علاج کرائے جائے اگر ان کے پاس کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں ہو تو ہم اجید دادا کو بول کے ان کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں اگر ایٹی آنا اور دوسرے اور بھی کہیں ان کو بیماری ہے تو وہ بھی ہم علاج کرائے سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مہایتی کے صحیح ہوگی دلوں کے نیتہ ہوگی مہاراست کی یہ خبر آپ پر سلی ہوگی مطلب کچھ اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا لیکن یہاں بیہار اور اتر پردیش میں بھی گھر بڑ چل رہی ہے بیہار میں اچانک سے ایک بڑا کام ہوا ہے جس میں نتیش کمار تیجسوی آزب سے ملے ہیں اور آٹھ مہینے بعد تیجسوی چاچا کے ساتھ نتیش چاچا کے ساتھ تیجسوی کی ملاقات ہوئی ہے اور اٹھکلوں کا بزار گرم ہو چلا ہے دونوں نتاؤں کے بیچ ہوئی بیٹا کے بعد جب تیجسوی باہر نکلے تب انہوں نے میڈیا سے باتشیت کی اور پتایا کہ سی ایم سے ان کی کیا بات ہوئی اور آٹھ مہینے بعد اس ملاقات کو لے کر کے بہت سارے قیاس لگائے جا رہے ہیں بہت سارے مطلب انمال لگائے جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا پہلے بھی خبریں آئی ہیں کہ موڈی جی کی سرکار جو ہے کبھی بھی گر سکتی ہے جاتی کا مدگرنہ کے آدھار پر جس طرح سے سنگ کے آرے سس پرمک بھاگوت کا بیان آیا وہ باقی میں بڑا شرم ناک تھا اور جس طرح سے جاتی کا جنگرنہ پر راہل گاندی بھیڑے ہوئے ہیں اور راہل گاندی اپنی جد پر خائم ہیں باقی میں لگتا ہے کہ مطلب ایک نیتہ ہے جس کی سپائن ہے اور دوسری طرف جب نتیش کمار اچانک سے پرتی پک شتی جس بھی عادب سے ملتے ہیں بیہار میں آپ سوچ یہ اس نیتہ کا قد کتنا چھوٹا ہو گیا یہ وہ نیتہ تھا جس نے انڈیا انڈیا گھڑ بندن کی نیب رکھی تھی اور خود الگ ہو گیا بی جی پی میں چلا گیا اس نے اپنا بھوشے ہی خراب کر لیا بڑنا آج پردھار مندری کا چہرہ ہوتے نتیش کمار لیکن پتہ نہیں کونسی وہ مجبوری تھی کونسے انات حالے کی وہ ویڈیو ریکارڈنگز تھیں بی جی پی کے پاس جس کے آگے مجبور ہو گئے لیکن اب ملے تیجر سوی عادب سے تو قیاس تو لگنے لازمی تھے کہ اچانک سے ملاقات کیا ہو گئے اور سارے پریس ریپورٹرز یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ملاقات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا اس ملاقات کو لے کر ایک طرف یہاں سیاسی حل سیاسی حل چلیں تیج ہو نکلیں وہیں میڈیا میں بھی بات نکننے لگی تیجر سوی عادب نے میڈیا سے کہا کہ ہم لوگوں نے نووی انسوچی کو لے کر کے بات چیت کی ہے جب پتکاروں نے ان سے پوچھا کہ سیم نے کیا کہا تب تیجر سوی نے کہا مکرم اندری جی تو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کورٹ میں جو ہم بھی بولیں کہ بھائی ہم بھی کورٹ پہنچ گئے آپ رکھئے ہم بھی رکھتے ہیں تو ادھر کچھ میڈیا ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مکرم اندری دیش کمار اور نیتا پر پکشی سٹیجس بھی آدھا گاڑیوں سے ایک ہی سچی والے پہنچے تھے قریب آٹھ مہینے پہلے دونوں نیتاؤں کی یہ ملاقات ہوئی تھی ریپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں راجے میں نئے سوچنا آئیوکت کی نکتی کو لے سہمتی بن گئی اور تیجے سویل نے کہا ہے کہ راجے سرکار جلد اس پر اپنی جانکاری دے گی برحال کہا جا رہا ہے کہ بیٹک میں کئی مددوں پر چرچہ ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا جب مطلب کھڑک داری اور جب بیرودی نیتاؤں کی جب ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویسا ہونے لگتا ہے جو موڈی جی کو کوئی دکھانا نہیں چاہتا جاری کی گئے اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے کیا یہ مان لیں کہ بردان منطری موڈی جس عذا سے آج بیدیش کے دورے پہ گئے ہیں لوگوں کو بار سے لڑتے ہوئے سرکوں کو جل مگن ہوتے دیکھتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ موڈی جی کا بکٹ ان کی بیدیش یاترہ کے آنے کے بعد گر جائے ہوا ہوگا اگر نتیش کمار نے اور چندرابابو نائیڈو نے اور چراغ پاسوان پہلے ہی برودیتے پر دکھا دکھا چکے ہیں انہوں نے اگر سمرتن باپس لے لیا امپورٹنٹ ہیں چندرابابو نائیڈو جن کی یونیورسٹی پر آنگ پردیش میں آرمپ لگے ہیں ہوسٹل کی لڑکیوں کے ایس ایم ایس ور بیڈیو بنا اور اس پر آپ بہت مانیوٹلی مطلب سوچا ہوا آپ نے تو آپ بتائیے گا کہ یہاں بہت کچھ ایسا ہوا کہ میڈیا نے وہ خور ہی نہیں دکھائی میڈی اپی کو تو سپورٹ کرتے ہیں پارٹی اس کی غلط چیزوں کی ریپورٹ نہیں دکھائی جاتی ہاں اپنے یدور اپا صاحب کا ایک چیلہ اور برادکار ہی نکلا تو یدور اپا پہ عاروب لگ رہے تھے فیک نیوز تھے لیکن ایک اور چیلہ عاروب ہی نکلا برادکار کا مہیلاؤ کے سار سال کی مہیلہ کے ساتھ اس نے برادکار کیا تو یہ پارٹی کیسے بول سکتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ شوشل میڈیا پر ایک مددہ چھائے رہا گوہ ہتیاہ کو لے کر کے ایک بچے کی انیس سال کے بچے کی ہتیاہ کر دی گئی وہ نیچنل ٹی وی کی نیوز بہت لیکن جو نئی چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں انمان بہت لگائی جا سکتے ہیں انمان یہ بھی لگائی جا سکتے ہیں کہ نتیش کمار نے من بنا لیا انڈیا گٹھواندن کے ساتھ جانے کا نتیش کمار کبھی بھی لے سکتے ہیں بھارتی ان کا پارٹی سے اپنا سمرتن باپس کبھی بھی ہو سکتے ہیں اس ناپاک گٹھواندن سے باہر جس ناپاک گٹھواندن کے بلڈو جا سنسکردی کو سپریم کورٹ نے بھی ناجائز ٹھیرا دیا تھا کیا لگتا ہے آپ کو دوستو کیا ہوگا کومنٹ کیجئے گا نتیش کماروں تھی جس بھی کی ملاقات کیا پولٹیکل تھی یا پھر کچھ اور کھجڑی پک رہی ہے بیہار میں نمشکار جہن دوستو